اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بہت خوش ہوں اور یہ خوشی اپنی شیئر کرنے کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں کہ میں نے اپنا چینل ابھی شروع کیا تقیباً ایک مہینہ ہوا ہوگا اور شروع کرنے کا پرپس ہرگز یہ نہیں تھا کہ جلدی جلدی اتنے سبسکرائبرز ہو جائیں اور میرے فور تھاؤزن ڈاورز پورے ہو جائیں اور پھر میرے پاس ڈالر آنے لگے اس کا ریزن ایکچولی یہ تھا تقیباً ایک ساتھ سے سکول بند ہے تو سبسے پہلے میں نے بھی آغاز جو کیا تھا وہ میں نے ٹک ٹاک سے کیا کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے چلو یہ ٹرائے کیا جائے ٹک ٹاک کیا مزہ آنے لگا اپنی ویڈیوز خود دیکھنا بڑا انجوائی کیا میں نے پھر لوگوں کی بھی ڈیمانڈز بڑھنے لگیں لوگ ویٹ کرنے لگیں میری ویڈیوز کا اور بھائی پڑھائی گا اس لیے بھائی پڑھائی کے پیر میں درد ہے تو چلنی پاڑی آہ کنڈا کی ہڑ بچائے ہٹ اچھا بیٹا اسکول جاتے ہو میں جاتا نہیں ہوں مجھے بھیج دیتے ہیں سالے تین چار سو ویڈیوز تقریباً میں نے بنائی انجوائی کیا اس میں بہت بھنگر پھر میں نے سوچا کہ کوئی کریٹیف کام ایسا کیا جا اس میں تو صرف مجھے یہ پتا چلا جی مجھ میں تھوڑا سا ایکٹنگ کا ٹیلنٹ ہے لیکن آواز وہ اپنی نہیں ہوتی تھی وہیں سے ڈاؤنلوڈ کرتی تھی اور پھر اسی پر جو ہے ایکٹ کر لیا کرتی تھی پھر میں نے سوچا کوئی کریٹیف کام کیا جائے جس سے بعد میں مجھے بھی فائدہ ہو میرے سٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہو میرے کولیکس کو بھی فائدہ ہو اور وہ لوگ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کسی ویڈیو میں کہ میں ایک ٹیچر ہوں تو میرے ساتھ جتنے بھی اساقزہ ہیں کہیں نہ کہیں ایز ای ریسورس وہ مٹیریل یوز کر سکیں اور دوسری بات یہ کہ پہلے زمانے میں جو شائر ہوا کرتے تھے تو انہیں اپنا کلام سنانے کے لیے کوئی چاہیے ہوتا تھا چاہے وہ بور بھی ہو رہا ہوتا تھا یون کر رہا ہوتا تھا لیکن وہ سنتا تھا الحمدللہ یوٹیوب کی صورت میں اب ہمارے پاس ایک اتنا بڑا فلیٹ فارم موجود ہے کہ وہاں میں نے سوچا اگر ویڈیوز ڈالوں یا میں خود بھی جیسا کہ مجھے تھوڑا بہت لکھنے کی عادت ہے کہ سیچویشن کے حساب سے اپنے انوائرمنٹ سے آس پاس ہونے والے حال آپ کے بارے میں لکھ لیتی ہوں میں مجھے شوق ہے اس بات کا تو میں نے سوچا اگر یوٹیوب پر ڈال دیا جائے گا وہ خود اسے سن لے گا لہٰذا میں نے اپنا یہ شوق یہاں پورا کرنے کی کوشش کی اور آج میں یہاں پر اپنے ان سبسکرائبرز کے لیے آئی ہوں اسپیشلی ان کو تینک یو کہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پچھلی میری ویڈیو کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ ہفتے والے دن ابھی لاسٹ ویک کو میرے پاس صرف سکسٹی ٹو سبسکرائبرز تھے جو کہ سکسٹی سیون سے سکسٹی ٹو ہو گئے تھے لیکن میں اگلے دن جب سو کر اٹھی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا کئی ساؤ کا اضافہ ہو چکا تھا میری ویڈیو وائرل ہو چکی تھی ویسے تو بڑے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہوگی لیکن مجھ جیسے نئے یوٹیوبرز جو کہ ابھی ابھی آنے ہیں اور ان کو اچانک اتنا زیادہ ریز مل جاتا ہے تو ان کے لیے یقیناً یہ نہایت خوشی کی بات ہے تو میں سپیشلی اپنے ان لوگوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا مجھے لائک کیا میری ویڈیوز کو وائرل کیا اور میرے پاس بہت سارے میسجز بھی آئے اس سے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ تعالی میں اپنا بحس دینے کی کوشش کروں گی نیکسٹ ٹائم بھی اچھی اچھی پویٹریز لکھ کر آپ کے لیے لاؤں گی اور اس وقت بھی ایک پویٹری پر کام ہو رہا ہے جس میں جو ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آرگیومنٹس ہے اور وہ آرگیومنٹس یقیناً آپ کو پسند آئے تقریباً نائن پلس میرے نائن ہنڈرڈ پلس میرے سبسکرائبرز ہیں اس وقت الحمدللہ اور اس کے علاوہ سیون پلس جو ہیں وہ میرے لائکس آئے ہیں فور کے پلس میری ویوز ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تھرٹین اس میں ڈس لائک بھی ہیں پہلے ففٹین تھے پھر تھوڑی دیر میں دیکھا تو الیون ہو گئے تھے کچھ لوگوں نے سوچا چھوڑو ڈس لائک نہیں کرتے لائک کر لیتے ہیں اس کے بعد اب پھر سے جب دیکھا میں نے تو تھرٹین جو ہیں وہ میرے ڈس لائک ہیں تو وہ ڈس لائک میرے لیے بلکل ویسے ہیں جیسے کہ ایک کیاری ہوتی ہے اس میں پھول ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں خوبصورت کارامت لیکن ان کے پاس آس پاس چاروں طرف کچھ خود رو جڑی بوٹیاں بھی آ جاتی ہیں ایک گھاس ہوتی ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو ڈس لائک میرے لیے اس گراس کی طرح ہے جس سے کہ پودوں کو اگنے میں پھولوں کو کھلنے میں کوئی پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ میرے ویورز میں کچھ سٹوڈنٹس بھی ہیں ٹیچرز بھی ہیں بہت سارے لوگ شامل ہیں لیکن اسپیشلی سٹوڈنٹس ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے ہی سٹوڈنٹس ہوں کہیں پر بھی پڑھتے ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہیں چاہے وہ کالجز میں ہیں چاہے وہ اسکولز میں ہیں لیکن انہیں میں یہ ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گی کہ ٹیچرز آپ لوگوں پر غصہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن آپ سے نفرت کبھی بھی نہیں کرتے یہ ایک وہ صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ میں بھی موجود ہے کہ وہ اپنے بندوں پر غضبناک ضرور ہوتا ہے مگر ہم سے نفرت کبھی نہیں کرتا کیونکہ ہم اس کی کریشن ہیں ٹیچرز بھی آپ کو ہاتھ پگڑ کے لکھوانا سکھاتی ہے لکھنا سکھاتی ہے پڑھنا سکھاتی ہے انگلی پکڑ کر لے کر اپنے ساتھ چلتی ہے لہٰذا وہ آپ سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتے ہیں بس مجھے یہی کہنا تھا اس کے علاوہ مجھے آپ لوگوں کا شکریہ عادہ کرنا تھا تینک یو سو مچ لاب یو آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا میری ویڈیو کو پسند کیا اور اس کو وائرل کر کے اتنا آگے تک پہنچایا میرے سبسکرائبرز میں اضافہ ہوا آپ لوگوں کی وجہ سے اور ہاں کسی نے پوچھا تھا کہ کسی ایپ کے بارے میں کہ یہ ایپ جو ہے وہ سیف ہے یا نہیں ہے تو بھئی مجھے نہیں بتا کہ کس ایپ پر جو ہے وہ میری ویڈیو پہنچ چکی ہے اور وہ سیف ہے یا نہیں ہے کیوں سی بات یہ کہ پلیز مجھے کومنٹس میں جو ہے وہ انگلیش یا اردو میں میسیجز کیا کریں کیونکہ مجھے انگلیش اور اردو کے علاوہ کوئی تیسری زبان نہیں آتی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھیے گا thank you so much اللہ حافظ